بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ویرچل کلاسز میں خوش آمدی آج کی اس مختصر دورانی کی نشست میں میں نے بنیادی نویت کے اہم سوال زبان اور عدب ماہیت اور افادیت کا انتخاب کیا ہے عزیز طلبہ زبان اور عدب کے درمیان ایک ہاتھ فاصل ہے اکثر حضرات زبان اور عدب کے حوالے سے ایک مخمصے کا شکار ہوتے ہیں وہ ان دو کے ترمیان پائے جانے والے جو بنیادی فرق ہے اس سے نامحل ہوتے ہیں دراصل زبان ایک میڈیم یعنی واسطہ ہے اپنے احساسات من جذبات اور اپنے مشاہدات کا الفاظ کے ذریعے اپناہ اور اظہار زبان ایک ثقافتی پس منظر رکھتی ہے تمام الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں وہ ایک سماجی اور ثقافتی پس منظر رکھتے ہیں اس کے پرعکس عدب جو ہے وہ زبان کے میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے عصم آفرینی کا کام سر انجام دیتا ہے سب سے پہلے تو میں عدب کی ابتدائی تخلیق اور تاریخ کے بارے میں مستوصلم گوش گزار کرنا چاہوگا صدیہ بیٹھ گئیں زمانے گزر گئے عدب کا سوتا جو عزل سے پھوٹا انسانی ذہن سے انسانی قلب سے وہ آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ جہری اصاری ہیں اس دوران بڑے بڑے انقلابات آئے سماجی تاریخی انقلابات نے ماضی کی ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دیا لیکن عدب کا وہ جشمہ جو عزل سے پھوٹا وہ آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ جہری اصاری ہے بلکہ ہر نئے انقلاب نے عدب کو نئے موضوعات پراند کر دیئے اور یوں پہلے سے بھی زیادہ روانی زیادہ آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہوا عدب کی تثلیق میں کار فرما دھو بنیادی عوامل کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا جن کی وجہ سے عدب وجود میں آتا ہے اور وہ عسن آفرینی کا فریضہ سر انجاب دیتا ہے سب سے پہلے تو عدب کی تثلیق میں جو سب سے زیادہ موسر دہائیہ ہے اس کو ہم کہیں گے کہ تثلیق کی فطری خواہش ہر انسان کے عدب اللہ تعالیٰ نے تثلیق کی فطری خواہش لکھی ہے یعنی محدود معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی خالق ہے اور کچھ نہ کچھ تثلیق کر کے خوشی اور مصرر محسوس کرتا ہے تثلیق کی یہ فطری خواہش اور اپنے دل کا حال دوسروں سے بیان کرنا اپنے دل کا ہاتھ دوسروں سے بیان کرنا یہ بھی انسان کے اندر ایک فطری طور پر ایک اس کی مجبوری ہے کہ وہ سماجی سوشل انیمل ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اپنے تک محدود نہیں رکھ سکتا بلکہ اپنے جذبات اور حساسات کو دوسروں سے شیئر کرتا ہے ان دو بنیادی عوامل نے بہم مل کر حدب کو تخلیق کیا یہاں میں تھوڑا سا یہ عدب کی تخلیق کے وعدے سے گوشت گزار کرتا چلوں کہ دیگر تخلیقات کے برعکس سائنسی تخلیقات کے برعکس عدب کی نویت روانی ہے سائنسی تخلیقات جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں مادی نویت کی حامل ہوتی ہیں جنہیں آپ چھو سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں لیکن عدب کی تخلیق کا تحلق روانی ہے اس کو محسوس کرنا ہے اس کا تعلق ہمارے احساسات سے ہے اعتدائے آفرینش میں یعنی انسان ہم جانتے ہیں کہ میز جذبات کا پتلا تھا غم کے نفرت کے محبت کے جذبات اس کی زندگی کا احاطہ کرتے تھے عقل و شہود ویت پیسج آف ٹائم یعنی ہم کہہ سکتے ہیں بددریج انسان کے اندر بیدار ہوئے شروع میں وہ جن جن چیزوں کو محسوس کرتا تھا وہ لا معالی طور پر ان کا اظہار کر دیتا تھا انسان نے اپنے جذبات کے سمندر کی ان متلاتم موجوں کو جب کچھ بامانی لفظوں کے ذریعے اظہار کیا تو اس کو ہم عدب کہہ سکتے ہیں اگر آن یوں کہ دنیا کا سب سے قدیم عدب کب تخلیق ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے کا غم سین اپڑا اور اس غم کی انتہائی پرسوس کیفیت میں جو الفاظ اس دور میں ان کی زبان سے جاری ہوئے وہ دنیا کا قدیم ترین عدب ہے اور یہاں یہ بھی ساتھ کہ ابتدائی عدب گیتوں کی صورت میں ہمارے سامنے آیا آگے چل کر عدب نے مختلف اصناف کی شکل میں اپنا اظہار کیا لیکن ابتداء میں چونکہ انسان میز جذبات کا پتلا تھا تو اس نے اپنے جذبات اور غم خوشی محبت اور نفرت کے جذبات کو بے ساختہ گیت کی صورت میں ادا کیا تو دنیا کا ابتدائی عدب گیتوں کی صورت میں ہے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ داستان پھر ناول اسی طرح شاعری یہ تمام اسناف سخن رفتا 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 ان میں مزید ارتقائی عمل کے ذریعے اور زیادہ پھیلاؤ آتا گیا یہاں ایک اور نکتہ عدب کے حوالے سے جس کا عدب کی تخلیق کے ساتھ اور عدب کی آفادیت کے ساتھ بڑا گیرہ تعلق ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر غصن کا احساس سب سے کبھی اور مضبوط احساس ہے انسان ہر حسین چیز کی طرف رحمت کرتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ اس کو اپنی طرف مائل لہذا حسن جو ہے وہ انسان کے لئے کشش کا ایک بڑا ذریعہ ہے اب عدب کی تخلیق چونکہ فنکار بڑی فنکاری کے ساتھ انفاظ کو ان کی نشست کو زبان کے حسین ترین سانچے میں ڈالتے ہوئے پیش کرتا ہے تو اس میں حسن کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے یعنی کہ وہ خوبصورت منظر ہو وہ کوئی خوبصورت کہانی ہو جب شاعر کی داخلی کی افیاد اس میں شامل ہو جاتی ہیں ایک ناول لکھنے والے کی ایک تخلیق کار کی داخلی کی افیاد جب زبان کے حسین ترین سانچوں میں ڈھل کر سامنے آتی ہیں تو کاری کے لئے اس میں کشش کا بیپنا انصر موجود ہوتا ہے ایک عدبی فنکار اپنی پیشکش کو خوبصورت ترین بنانے کے لئے زبان کے خوبصورت ترین پیرائے کو استعمال کرتا ہے جسے ہم سنائے بدائے کہتے ہیں تو خواجہ آتش نے اسی کیفیت کو میں تھوڑا سا خواجہ ادرالی آتش کیا بندش الفاظ چڑھنے میں نگوں سے کم نہیں شاید بھی کام ہے آتش پرس ساسی کا تو ایک عدبی فنکار کی یہی مارت جب وہ اپنی داخلیت کو خارجی منظر کے ساتھ منسلک کر پیش کرتا ہے تو اکثر اوقات وہ خارجی منظر اس داخلیت کے سانچے میں اس داخلیت کے لبادے کو اتنا حسین ہو جاتا ہے کہ کاری کے لیے اس سے کسی طور پر اس کے سہر سے اس کے حسن سے کسی طور پر بچ نکلنا ممکن نہیں ہوتا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عدب کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ بدصورت چیز کو بھی خوبصورت ترین بنا کر پیش کر سکتا ہے تو عدب کے حوالے سے یہ چند دنیالی معروضات تھی اکثر کالج کی سطح پر طلبہ اس محوصے کا شکار ہوتے ہیں کہ جہاں وہ زندگی کے ایک نئے ورڈ میں سائنس کے مزمین کے مقابل جب اردو کے مضمون کو دیکھتے ہیں تو ایک کچھ حیرت کچھ سوال کے زیر میں ہوتے ہیں اس کا فائدہ کے ہماری آنے والی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں یہ مضمون میں کیا دے گا تو بہت سارے پریٹکس یہ کہتے ہیں کہ سائنس نے جہاں انسانیت کے لیے مادی حوالوں سے بے شمال فوائد لے کر آئی ہے وہاں بعض اوقات بڑے عدبی فمکاروں نے اپنی عدبی پیشکش کے ذریعے سائنس کی ان اجازات سے بھی بڑھ کر انسانیت کے لیے خدمات سر جان دی ہیں تو میں انہی معروضات کے ساتھ کہ عدب اور زبان کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے کہ زبان ایک میڈیم ہے اس میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے عدب جو ہے بنیادی طور پر حسن آفرینی کا کام کرتا ہے انہی پر میں آج اپنی معروضات استطاع بزیر کروں کا امید ہے کہ آگے چل کر عدب کے حوالے سے زیادہ بہتر اس پوزیشن میں ہوں گے کہ عدبی پیشکش کو اچھی طرف سے سمجھ سکیں شکریہ